اسلام علیکم میں ہوں گلاہ مرتضہ میں ہوں رکسار حسن میں ہوں گلدارہ حسن آپ دیکھ رہے ہیں چیم اوٹھنٹیک ریکشن یوٹیوب چینل آپ سبھی دوستوں کا میری اس چینل پر صحابت ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اوٹھنٹیک ریکشن ویڈیو تو میری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و فیر سے ہوں گے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں یوں ہنستے مسکراتے رہیں ہم جس ویڈیو پر ریٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو جو ہے یہ علوک سر کی ہے تو ویڈیو کا سب سے پہلے ٹائٹل دیکھتے ہیں پھر دیتے ہیں اپنا ریکشن تو ویڈیو کا ٹائٹل ہے Trade with India is in need of our تو یہ ہے ویڈیو کا ٹائٹل سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر دیتے ہیں اپنا ریکشن نمازکار دوستو ڈیڈی ریٹ کے ایک اور ریاکشن ویڈیو میں آپ سب ہی کا سواگت ہے میں ہوا لوگ تو آج جو ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ دیکھنے والا ہوں اور جس ویڈیو پر میں ریاکٹ کرنے چاہ رہا ہوں وہ ویڈیو ہے کیٹلیسٹ ریکارڈز کا اور اس کا ٹائٹل ہے پاکستان نیڈز ٹو ٹرید وٹ انڈیا سیز عمران خانز ایڈوائزر یعنی کہ عمران خان کے جو ایڈوائزر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی ضرورت ہے بھارت کے ساتھ کاروبار کرنا اب یہ کاروبار تو بھائی پاکستانی پردھان منتری عمران خان نے خود بند کیا تھا جب ہم نے تین سو ستر کو ہٹایا تھا جب مکشمیر سے دوہزار انیس میں پانچ اگست کو ہم تو نہیں ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ کاروبارہ بند کر دیجئے آپ کا فیصلہ تھا تو بھائی جب اب بند کر دیا ہے اب اس کے بعد پاکستانی جنتہ جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے اب اس پر ذرا غور فرماتے ہیں چلیے سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا سابر خان سابر خان مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے وزیراعظم عمران خان کے جو مشیر ہیں رزاق داؤد انہوں نے ایک بات بولی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے آپ مجھے یہ بتائیں کیا ہمارے اتنے برے حالات اس وقت آگئے ہیں کہ ہمیں انڈیا سے ٹریڈ کرنا مست ہے ٹریڈ ضروری ہے لیکن اس کے لئے خان ساب نے کہا ہے کہ کشمیر کا ایشو اگر وہ حل کرتے ہیں تو اس کے بعد ٹریڈ ان سے اوپن کی جا سکتی ہے اور ٹریڈ ہونی چاہیے کیونکہ زمیدار طبقہ بھی ہے اور بہت سارے ہمارے کاروباری لوگ ہیں جن کے ساتھ انڈیا کی ٹریڈ ہوتی ہے اور وہاں سے بھی بڑا کچھ آتا ہے تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے تو اگر ایشوز حل ہو جاتے ہیں تو ٹریڈ ہونی چاہیے اچھا پہلے ہم لوگوں کی انڈیا کے ساتھ کافی ٹریڈ ہوتی تھی ہم انڈیا میں ٹاپ ففٹی کانٹریز میں آتے تھے جو انڈیا کے ساتھ ٹریڈنگ کرتے تھے ہم چیک ہے اور ٹو بیلین سے لے کر ٹو پائنٹ ٹو یا ٹو پائنٹ ٹو تھری تک بیلین تک کی جو ہے وہ ٹریڈ ہوتی تھی ان کے ساتھ اب دو تین سالوں سے تو کوئی ہو نہیں رہی ہے ٹریڈ دوائیوں کے علاوہ وہ بھی مجبوری میں ہم ان سے دوائیاں لیتے ہیں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اگر ٹریڈ ہوتی ہے تو اس سے کیا ایمپیکٹ کریئٹ ہوگا دونوں ہی کانٹریز کا لیکن ٹریڈ اگر ہوتی ہے ایشوز کے بعد جو خان صاحب کہہ رہے ہیں تو بڑا اچھا ایمپیکٹ پڑے گا اب تو بہت ساری چیزیں ہم بنا رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہماری اور مارکٹس میں بھی جا رہی ہیں جیسے بارا ٹیکسٹائل کا ہے ہمارا اس کے بعد ایگریکلچر میں ہم بہت اوپر چلے گئے ہیں اور بہت سارے ملکوں میں جا رہا ہے تو انڈیا بھی ایک بہت بڑا کانٹری ہے ہمارے بھی یہاں بھی زمیدار ہیں وہاں بھی زمیدار ہیں بچارے زلیل ہو رہے ہیں تو کئی ہماری ایسی ٹماتوز زلیل ہو رہے ہیں یہاں کے کسان کیوں زلیل ہو رہے ہیں بھائی یہاں ہمارے پاس خود کے لیے پیداوار اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور دیکھیں یہی دکھت ہوتی ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے ہم بزنس نہیں کر رہے ہیں ہمارے یہاں کے لوگ بزنس نہیں کر رہے ہیں تو وہ زلیل ہو رہے ہیں ٹیک ہے بھائی مان لیا ہم زلیل ہو رہے ہیں زلیل ہو رہے ہیں اور اس طرح ہی فصلے ہیں جو ہم بلڈوزر چلا جاتے ہیں اس کے اوپر تو جب تک یہ ٹرےڈ اوپن نہیں ہوگی ان دون ملکوں کی اوپن ٹرےڈ ہونی چاہیے ٹماتر تو ہمارے یہاں سے جاتا ہے نا آپ کے یہاں ٹماتر پہ وہ توبہ توبہ بھی ہوا تھا یاد نہیں ہے شاید دو ڈھائی سو روپے کلو ٹماتر ہو گیا ہے ابھی یہ ویڈیو کیا تھا میں نے اس میں بھائی سا بتا رہے تھے کہ دو ڈھائی سو روپے کلو ٹماتر ہو چکا ہے آپ کیا ٹماتر پہ بلڈوزر چلا جاتے ہیں کمال ہے یاد کچھ بھی بول دو کیا اوپن ہونے چاہیے اور اس کا بڑا اچھا ایمپیکٹ ہے اللہ علیکم جی وارک سلام کیا نام ہے آپ کا احسن شیرازنے کو کرا اچھا احسن صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وزیراعظم کے جب مشیر ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پاکستان کو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے آپ کا کہنے رکھتا ہے کہ پاکستان جو ہے اتنی مشکلات میں گھر گیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہمارے لئے مسج ہے نہیں مشکلات میں تو نہیں کہہ سکتے اگر ہمارا وہ ہمسایہ ملک ہے تو ساری چیزیں چھوڑ کے ہمیں ٹریڈ کرنی چاہیے ان کے ساتھ کیونکہ اگر ترکی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کر سکتا باقی تمام موالک جو ہیں ہمارے مسلم کنٹریز ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ہم انڈیا کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے تو میرا یہ مانا ہے ہمیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے باقی جو آج کیونکہ ہم پڑے لکھے نوجوان ہیں ہماری جو جنریشنیں پڑ گئی ہوئی ہے تو ان کو اتنا شعور ہونا چاہیے ٹریڈ اور یہ مذہب اس کو الگ الگ رکھنا چاہیے تو میرے خیال میں ہمیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے اچھا اگر ہم اب سے کافی پہلے کی بات کریں تو ہماری انڈیا کے ساتھ ٹریڈ جو تھی وہ کافی اچھی تھی لیکن اگر ہم دو تین سال پہلے کی بات کریں تو ٹریڈ نہیں تھی انڈیا کے ساتھ ٹھیک ہے صرف ہم میڈیسنز وہاں سے امپورٹ کرتے تھے تو اب ایسی کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہمارے وزیراعظم کے مشیر نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی چاہیے ٹریڈ بالکل بالکل یہ بات نہیں ہے کہ ہمارا ٹریڈ کرنا ماسٹر یا ہم اتنی مشکلات میں ہیں اس کی اور بھی بڑی وجہات ہے کہ ہمارے ایزا ہمیں پیسفل انوارمنٹ کرنے کے لیے ساؤتھ ایشیا میں دونوں ملکوں کے درمیان جب تک نہیں ہوگا تب تک دونوں ملک پرگریس نہیں کر سکتے جب تک جنگ کا مہور رہے گا وار کی سٹویشن رہے گی دونوں ملک جو ہیں سائیکولوجیکلی ایشیوز میں رہیں گے ایکنومک ایشیوز میں رہیں گے بسے بھائی صاحب آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ دونوں ملک پرگریس نہیں کر پائیں گے تو بھائی ذرا اس میں اپنے گیان کو ذرا صحیح کر لیجئے ہمارا جو دیش ہے بھارت پیارا تو بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے ہم لوگ اپنی محنت سے اس دیش کو آگے بڑھا رہے ہیں ہم یہاں پر نئی نئی چیزیں لارہے ہیں انویشنز کر رہے ہیں یونیکون کمپنیز بن رہی چالیس دن میں آٹھ شاید کمپنیز بنی تھی تو پانچ دن میں ایک یونیکون کمپنی بن گئی ہے آپ کے ہاں کتنی ہے یونیکون کمپنیز بتائیے ذرا مجھے دنیا کے تیسری سب سے زیادہ یونیکون کمپنیز ہیں ہمارے ہاں اور یہ پچھلے پانچ سال میں ہوا ہے آپ سمجھے اس میں کتنی تیزی آئی ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ دونوں ملک پرگریس نہیں کریں گے آپ اپنے ملکی بات کرو بھائی صاحب ہمارا ملک پرگریس کر رہا ہے اور وہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے آپ نہیں بولنا چاہتے تو وہ الگ بات ہے یہ مت کہیے کہ دونوں ملک پرگریس نہیں کر سکتے ہم تو پرگریس کر رہے ہیں کرنے کے لیے پھر ہمیں اپنی کونمی بڑھانے کے لیے اپنے ٹریڈ جو ہمارے گرونا کی وجہ سے ہوئے ہیں ان کو کم کرنے کے لیے بھی ٹریڈ کی ضرورت اور جیسے اب افغانستان میں ایشیوز ہیں تو جو افغانستان کی ٹریڈ ہے وہ تو انڈیا سے یہ آ رہی ہے بہت سی چیزیں ہماری جیسے ٹوماتر وغیرہ ہمیں بھی ان کی ضرورت ہے اور انڈیا کو ہماری بہت سی درامدہ ضرورت جیسے ہماری ساٹھ مائن سے ساٹھ جو نکلتے ہیں ہمارا انڈیا کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ہماری تو دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور دونوں ملکوں کو ترقی کے لیے میرا خیالہ کہ اس بھی سٹپ ان کرنا پڑے گا اور انہوں نے یہ ٹریڈ کی دونوں کو کھولنی پڑے گی ایک نیبری گھنٹیس کے لیے اور ایک برادر نیشنز بننے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ دونوں ملک کے درمیان ٹریڈ ہوتی ہے تو پاکستان کو تو فائدہ ہے اس ساتھ میں انڈیا کا بھی فائدہ ہے اب انڈیا جو ہے وہ بہت سے ملک کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے فائدہ بھی حاصل کر رہا ہے سب زیادہ ٹریڈ بنگلہ دیش کے ساتھ ہو رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا میں ٹریڈ ہوتی ہے تو ان دونوں ملک کے درمیان ایک ریلیشنشپ بیڑ ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے بلکل ٹریڈ دونوں ملکوں کی اکانومیز چلائے گا دونوں ملکوں میں پیسہ انکم جرنیٹ ہوگی تو یہ سب سے زیادہ میجر رول پلے کرتا ہے اور جتنے بھی اب ہمارا چائنے سے جو ریلیشن ہے ہمارے یہاں پروجیکٹ کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ہمیں پیسہ آ رہا ہے تو ٹریڈ سے بھی دونوں ملکوں ایک دوسرے کی اکانومیز ہیلپ اوٹ کریں گی تو ضرور وہ کلوز ہوں گے میں نے کہا بھی ٹھیک ہے ارے بھائی تو آپ کو ہماری ضرورت کیوں ہے ہم سے بڑا ملک ہے چائنہ ہم سے بڑا بزنسمن ہے چائنہ ہم سے بہت بڑا ایکانومیگ ہب ہے چائنہ وہاں سے آپ بزنس کریے ہم سے کیوں بزنس کرنا ہے ہم تو چھوٹے لوگ ہیں گربت زیادہ ہے ہمارے یہاں جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہو اکثر ویڈیو میں کیوں کرنی ہے ٹریڈ آپ کو ہمارے یہاں سے یہ بتائیے اور جیسا کہ محترمہ بھی کہہ رہے تھے بھائی سا بھی کہہ رہے تھے بھارت کو بھی فائدہ ہوئے بھارت کو کیا فائدہ ہے بھائی اونٹ کے موہ میں جی رہا بھارت کو کیا فائدہ ہے آپ کے ساتھ بزنس کر کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے بزنس کر کے آپ کے ساتھ ہاں آپ کو ضرورت ہے بزنس کی آپ مت کریے نا بزنس آپ کے پاس تو چائنہ اتنا بڑا دوست ہے آپ کا انویسمنٹ بھی کر رہا ہے اتنا بڑا اتنی بڑی مارکیٹ بھی ہے چائنہ بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں کئی سارے ٹریلینڈ ڈالرز کی اکانومی ہے وہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو کیوں کرنا ہے ہمارے ساتھ ٹریڈ یہ بتائیے بھائی یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ایسا کنٹری ان کو لیں ایسا نیبر لیں ایسا دشمن نہ ان کو لیں تو ہمیں ٹریڈ ان کو کرنی چاہیے ہمارے جو وزیعہ ہے مشیر خارج ہیں جو بھی مشیر خاص ہیں ان کا یہ کہنا ٹھیک ہے ہمیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے اچھا اگر ٹریڈ ہوتی ہے دونوں ممالک کی درمیان تو کیا چینجز آ سکتے ہیں پاکستان میں ٹریڈ سے تو دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا مبادلہ دونوں کے لئے اچھا ہوگا اس کے مواقع پیدا ہوں گے دوسرا میرے خیال سے ٹریڈ کے ساتھ ہمیں جیسے کرتارپور کوڑی ڈور ہمارا کھلا ہے تو ہمیں بھی جانا چاہیے انڈیا دیکھنا چاہیے ہمارا مسائیہ ملک ہے یہ پرانے جو جھگڑے ہیں وہ ختم کرنے چاہیے ہمیں تو وہ بھی پڑے لکھیں ہم بھی پڑے لکھیں ہیں تو یہ سوچ ختم ہو جانی چاہیے وہاں سے بھی لوگ آئیں اچھا بیچ میں روک رہا ہوں ایک چیز میں کلیر کر دوں یہ جو یہ پوائنٹ کہے جا رہے ہیں کہ سمبند سدھریں گے کاروبار ہوں گے تو اچھا ہوگا بھائی یہ دو تین سال سے ہی تو کاروبار بند ہے اس کے پہلے تو کاروبار ہو رہا تھا تب کون سے سمبند اچھے ہو گئے تھے کاروبار تو پہلے چل رہا تھا تو بتا دیجے مجھے کون سے سمبند اچھے ہو گئے تھے اچھے سمبندوں کا نتیجہ تھا کہ ممبئی اٹیک ہو گیا اچھے سمبندوں کا نتیجہ تھا کہ اری آرمی کیم پر حملہ ہوا اچھے سمبندوں کا نتیجہ تھا کہ پلواما ہو گیا ایسے اچھے سمبند کمال ہے کیسے آپ لوگ یہ لوجک دے دیتے ہو کہ کاروبار اچھا ہو تو سمبند اچھے ہوں گے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کاروبار الگ ہے سمبند الگ ہے کاروبار کی ابھی آپ کو ضرورت ہے ابھی آپ کو فائدہ چاہیے اس لئے آپ کاروبار کاروبار آپ دھیرے دھیرے ہو رہا ہے یہ تو بھاری گلتی کر دی اب تو انڈیا دیکھ لو یہ تو need of the hour ہے آپ کے یہ سلاکار جو تھے نا پی ایم کے need of the hour کارنے کے need ہے یہ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کا مطلب نہ ہونے کے پرابار ہی ہو گئی تھی صرف ہم لوگ انڈیا سے میڈیسنز جو تھے وہ ایمپورٹ کرتے تھے اب آپ کو کیا لگتا ہے دو تین سالوں میں تو ہم لوگ نے انڈیا سے مطلب کوئی اتنا ایمپورٹ کیا ہے نے ٹریڈ کی نہیں ان کے ساتھ چکے اب کیا اتنی ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہمارے جو وزیراعظم کے مشیر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے بلکل اچھ ایک تو ہماری پوری ورڈ کو اسٹم ضرورت ہے کروکر کریسیز ہوئے لوگ ڈاؤن کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری دنیا کی جو ٹریڈ ایٹی پرسن جو اکانومی ہے اسٹم دنیا کی ٹریڈ سے چل رہی وہ پوری دنیا میں افیکٹ ہوئی ہماری بہت زیادہ ہی پاکستان کی جس سے آپ مہنگائی اور پٹرور کی پریسیز دیکھ رہے ہیں تو اس لئے بھی ہمیں ضرورت ہے سلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام حفظہ شکور ہے اچھا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وزیراعظم کی جو مشیر ہے رزاق داؤت انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان کو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس پر میں کیا رائے رکھتی ہیں کہ پاکستان اتنی مشکلات میں گرا ہوا ہے کہ ابھی ہمارا انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا جو ہے مست ہے جی جی میرا خیال میں جو ہے پاکستان کو کرنی چاہیے کیونکہ اگر دیکھا جائے ہم پاس سے لے کر ہسٹری سے لے کر اب تک دیکھیں تو انڈیا اور پاکستان کے بڑے کلیشز رہے ہیں اور ہمیشہ پاکستان نے جو ہے نا اپنی طرف سے جو ہے ایک فرس ٹیپ لیا ہے کہ ہمارے جو جو بریلیشن ہے ان کو جو ہے بیٹر بنایا جا سکتے جا سکے تو میرے خیال میں جو ہے پاکستان اگر یہ ایفرٹ کر رہا ہے تو اسے یہ کرنی چاہیے تاکہ جو ہے انڈیا والوں کو یہ آئیڈیا ہو جائے ان کو کہ ہم باقی ہم جو ہے پیس چاہتے ہیں اور ہم دونوں کنٹریز کی جو فرنشپ کو لے کے اس کے لیے بڑے ہم جو ہے وہ پلے کرنا چاہتے ہیں اپنا رول تو میرے خیال سے کرنی چاہیے اگر ہم آج سے کافے سال پہلے کی بات کریں تو انڈیا کے ساتھ ہماری کافی ٹریڈ ہوتی تھی لیکن اگر ہم ریسنٹلی دیکھیں دو سے تین سالوں کو لیں تو ہماری ٹریڈ بلکل ہی جو تھی وہ ختم ہی ہو گئی تھی کیا پسیف میڈیسنز جو ہے ان کی ٹریڈ ہوتی تھی اس کی امپورٹ ہوتی تھی اب ہمیں ایسی کیا ضرورت پڑ گئی ہے جو ہمارا ہمارے وزیراعظم کے مشہیر نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے تو بیسک پرپس جو ہے نا ہمارا یہی ہے کہ ہمارا دوسرے کنٹی کے ساتھ جو ہے ہمارا ایک اچھا ریلیشن ہو تو میرے خیال سے اگر پاکستان اس کو ریلیشن کو بیلڈ کرنے کے لیے تھوڑا اور سٹرونگ اچھا بنانے کے لیے اگر یہ ایفرٹ کر رہینا تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو کرنی چاہیے تاکہ جو ہے آپ جو ہے چیزوں کو ایک بیٹر بنا سکیں کوئی نہیں لگتا کہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایک اچھی بات ہوگی اگر ہم انڈیا کے ساتھ اپنا ٹریڈ والا جو سسٹم ہے وہ جاری کرتے ہیں تو جی بلکل فائدہ ہے میں پہلے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹریڈ ہونی چاہیے ان کے ساتھ اور بلکل ہمارے ساتھ وہ کنٹری لگتا ہے اور اوپن ٹریڈ ہونی چاہیے ان کے ساتھ تاویورز یہ تھی ہمارے آج کے ویڈیو میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو لوگوں کے ریویوز سمجھ آئے ہوگی اور آپ کو ہماری ویڈیو کا ٹاپک بہت اچھے سے کلیر ہو گیا ہوگا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت میں بھی لوں گی آپ سے ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے چینل کیٹلیسٹ ریکورڈز کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹ بھی کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دوبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک وقت سے پہنچ سی رہے تو بھائیو ویڈیو ختم ہو گیا اور اچھا پتا ہے بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ کرتے ہیں یہ لوگ جو بھی یہ یوٹیوبرز ہیں بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہیں اور ایک چیز بول دیں گے اتنے سے پرسپشن چین ہو جائے گا اب دیکھئے میڈم نے بیچ بیچ میں آپ نے سنا کہ میڈم نے بولا کہ مجبوری میں ہم دوائیاں مانگاتے تھے اب اس سے سندیش کہہ جاتا ہے کہ مانگاتے تھے اب نہیں مانگاتے آپ سمجھ رہے ہیں اتنے سے جو میسیج جانا تھا پاکستانی عوام کو وہ چلا گیا اب کسی نے سن لیا اب اس کو یاد رکھے کہ ہاں دوائیاں مانگاتے تھے اب نہیں مانگاتے تو میڈم دوائیاں ابھی بھی جاتی ہیں مانگاتے ہیں آپ تھے نہیں ہیں چلی یہ تو ہو گیا ایک پکش اب دوسرا پکش ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ بھائی کاروبار کیوں ہونا چاہیے اور کاروبار ہونے سے کیا ہوگا کاروبار کیوں ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان مشکل میں ہے پاکستان کی ایک آنمی خالق خراب ہے پاکستان کو ایک اچھی جگہ پہ ایسا بازار چاہیے جہاں پہ وہ جو کچھ بھی تھوڑا بہت بنا رہا ہے جو چیزی اگا رہا ہے وہ بھیج پائے اور ایک بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ نمک کی بڑی ضرورت ہے ہمیں تو بھائیہ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے اس نمک کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں وہ نمک ہم بزنس پتہ کیسے کرتے تھے آپ سے نمک لیا ری پیکیجنگ کی ویدیش میں بیج دی ہمارے وہ نمک استعمال نہیں ہوتا بہت کم بہت کم دوسرا جو نمک استعمال کیا جاتا ہے دنیا بھر میں اس کے تیسرے سب سے بڑے پروڈوسر ہمیں دنیا میں تیسرا سب سے بڑا پروڈوسر نمک کا انڈیا ہے تو یہ مت کہیے کہ آپ کے اس چھٹکی بھر نمک سے پتہ نہیں ہماری ایکانومی میں کتنے ٹریلین جڑ جاتے اب یہ تو ہاں لیکن اس چھٹکی بھر نمک سے آپ کی ایکانومی میں کچھ بلین ضرور جڑ جاتے یا کچھ ملین ضرور جڑ جاتے اس کا آپ کو فائدہ ہوتا تو ضرورت اس سمیں آپ کی ہے اور ہم نہیں گئے تھے بند کرنے بزنس انڈیا سے آپ کے پی ایم نے بند کیا یہ آپ کے پی ایم کا فیصلہ تھا آپ کے پی ایم کا ان کی بہت بڑی سوچ ہے ہینڈسم پی ایم ان کی سوچ تھی بھائی بند کرو بزنس یار کیسے کشمیر وہ اس نے کر دیا یار تین سو ستر ہٹا دیا کشمیر ہمارا ہے تو ہم نے ہٹا دیا ہمارا ہی سمیدان لگا ہوئے وہاں پر تو ہم نے ہٹا دیا اب آتے ہیں کہ اس سے فائدہ کس کو ہے ہمیں رتی بر فائدہ نہیں آپ سے بزنس کر کے اُلٹا نقصان ہی زیادہ ہوتا ہے فائدہ آپ کو ہے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ تو گڑ بڑ ہو گئی ہے اب ہمیں کرنا چاہیے نہیں بھائی نہیں کرنا اور لوگوں کو لگے گا کہ میں ہٹ فیل آ رہا ہوں کہ نہیں سمبند نہیں رکھنے چاہیے نہیں رکھنے چاہیے بھائیہ سمبند میں ہاتھ جوڑ کر ونطی کرتا ہوں کہ آپ اپنا گھر دیکھئے ہمیں اپنا گھر دیکھنے دیجئے نہ ہم آپ کو روکنے ٹوکنے جا رہے ہیں نہ آپ ہمیں روکنے ٹوکنے آئیے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے آپ اپنا دیکھئے ہم اپنا دیکھنا دنیا میں دو سو دیش ہیں بھائی 199 ملک بھارت چھوڑ دیجئے 199 ملک کے ساتھ بزنس کرتے رہے سات آٹھ عرب لوگ ہیں نا دنیا میں تو ہم تو سوہ عرب ہیں ڈیڑھ عرب ہیں مان لیجئے باقی کے ساڑھے پانچ عرب جنتہ تو آپ بزنس کر سکتے نا اس کے ساتھ لیکن کیسے کریں گے آپ کی چھوی تو بھگوان کی دیا سے گجب ہے زبردست ہے تو بھائی ہم اس پر نہیں جائیں گے آپ اپنا باقی ملکوں کے ساتھ بزنس کریں گے ہم جیسے آدھی والی سرکار ہیں باقال عمران خان فاسس سرکار کہاں فاسس سرکار کے ساتھ بزنس کریں گے یہ آپ کی وصولوں کے خلاف ہے خان صاحب یہ سب مت سوچیں یہ سب بیکار کی باتیں مت سوچیں جائیے اب رشیہ سے لون لے کر آئیے چین سے لون لے لیجئے جہاں جہاں سے مل رہا ہے وہاں پھیلا دیجئے آئیے مف ایڈی بی جو بھی ہے آپ کا ملک ہے لیکن بھائیہ ہمیں بکش دیجئے ہمیں نہ کاروبار چاہیے ہم لالچی لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس جتنا ہے ہم اسی سے سنتوشت ہیں ہمارا کام اتنے میں چل جائے گا ہم دو روٹی کم کھا لیں گے گربت ہے نا ہمارے ازادہ ہم دو روٹی کم کھا لیں گے کام چل جائے گا ہمارا ہمیں نہیں ضرورت ہے ضرورت ہی نہیں آپ اپنا کاروبار الگ دیکھیں ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار جائے ویڈیو ہی ختم تو اس ویڈیو میں جو میں سمجھ سکا ہوں سب سے پہلی تو بات یہ کہ الگ سار کی میں بہت عزت کرتا ہوں تو میں جو جتنا میرا نالج ہے میں اپنے نالج کے مطابق بات کروں گا کہ دنیا میں جو بھی انسان پیدا ہوا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مطلب کہ انسان متحاج پیدا ہوا ہے ہر انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آج انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ ٹریڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے جیسے وہ خودی لوگ صاحب بتا رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم ٹریڈ نہیں کریں گے تو آج خان صاحب کو ضرورت پڑ گی آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی اسی طرح مجبورییں بن جاتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی اصل جو چیز ہوتی ہے کہ آپ میں خان صاحب کو بھی اس کا گنے گاڑ ٹھہر رہا ہوں گا وہ اس لیے کہ خان صاحب کو بھی جب وہ بات کرے کسی بھی قسم کی تو وہ پہلے سوچا سمجھا کریں پھر کوئی نہ کوئی اپنا بیان دیا کریں پھر کچھ نہ کچھ کیا کریں یو ٹرل جو ہے نا یو ٹرن وہ نہیں لینے چاہیے ٹھیک ہے اگر خان صاحب نے اگر یہ بات کرتی تھی کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنی تو ہمارا چاہے ملک تباہ ہو جاتا برباد ہو جاتا اس کو دوبارہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے سب سے پہلے بات یہ اگر یہ اس نے کہا تھا لیکن اس کو ہی اس وقت سوچنی چاہیے تھی ملک ہے ہم لون لیتے ہیں اپنے ملک چلاتے ہیں ہمیں کسی بھی ملک کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں وہ خراب نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم لون لیتے ہیں ہم کرزہ لیتے ہیں اپنے ملک چلاتے ہیں ہم خود کفیل نہیں ہیں تو جب وہ خان صاحب نے یہ جو ٹرن لیا اور اس نے کہا انڈیا کے ساتھ آپ ہی آپ کے سامنے آپ سن لیں یہ کیا ہوا یہ کیا کہا ہم ریکشن سن رہے ہیں تو عوام جو ہے عوام نے تو یہ ریکشن دیا ہے کہ مطلب کہ آپ ٹریڈ کریں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ملک کو کہیں نہ کہیں ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اس کو دوسرے ملک کی ضرورت پڑتی ہے جیسے ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت پڑتی ہے تو میرا پرٹ افیو تو یہ تو آگے رکسار بھائی اس پہ کوئی ریکشن دے گے کوئی یہ کیا سمجھ سکے ہیں ٹھیک ہے پلوک سر صاحب قابل عزت ہیں ماشالات سے دو گورڈن بٹن بھی یوٹیوب کے آپ نے آپ سائیڈ پہ رکھی ہو رہے ہیں آپ بہت زیادہ بڑے یوٹیوبر ہیں لیکن میں آپ کے منٹالٹی لیول چیک کر رہا تھا کہ آپ اتنے بڑے یوٹیوبروں کو اتنی میرے پاس وہ الفاظ نہیں کتنی ناغیٹیو باتیں آپ کر رہے تھے کہ اگر ایک آدمی فرق کہہ رہا ہے کہ ہم آپ سے تجارت برابر کیا ہوتی ہے کہ دونوں کو فائدہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ ایک اس طرح فائدہ ہمیں فائدہ نہیں یہ کیا منٹالٹی لیول ہے یا اپنی پر اچھا کرنا آپ کیا سوچ یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ خاند صاحب جو ہے نا وہ بغیر سوچے سمجھے کوئی نہ کوئی بیان دے دیتے ہیں جیسے وہ ٹرمپ دیا کرتے ہیں کوئی نہ کوئی بیان تو یہ بھی ایسا کوئی نہ کوئی بیان دے دیا کرتے ہیں وہ نمک ہے ہمارا پاکستان کا ریٹ دے والا جو نمک ہے وہ ٹاپ کوالٹی کا نمک ہے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس کی قیمت ہے وہ خود نہیں مارے ہم چیٹنگ کرتے ہیں وہ سب سے اس کی قیمت ہے تو یہ عام بات ہے کہ جو الوک صاحب تو وہ بات مار بھی رہے ہیں ہم چیٹنگ کرتے ہیں ہم سے خرید رہتے ہیں سستے داموں میں اور اس کو آگے وہ مہنگ داموں میں آگے وہ اپنی رگاہ اس میں بھی ہمارا میں تو اس میں ہمارا ہی کسور ہے ہم کیا کرتے ہیں ہماری نیشنل سطح پر اتنی نہیں مارکٹنگ جو انڈیا میں اس لیے وہ آگیا باقی پلواما لوگ صاحب بات کر رہے تھے کہ پلواما حملہ پاکستان نے کروایا میرے پاس ویڈیو موجود ہے ہمارے دی جی آئی ایس آئی حمید گل صاحب نے بتایا تھا ایک سال پہلے کا مذکم کہ انڈیا میں حملہ ہونے والا اور انڈیا خود کروایا گا اس حملے کا جو مطلب الزام پاکستان پر لگوائے گا اس کے بعد کشمیر پر اپنا 360 ختم کرے گا کیونکہ پاکستان کو الزام اس ویڈیو اگر کوشش کروں اپلوڈ کرنے ان کو جواب دوں گا کشمیر کا کشمیر میں سمجھتا ہوں کشمیر کو ایک سیڈ پر رکھ دیں کشمیر خود پاکستان کی غلطیوں کی وجہ سے سارا معاملت ہو چکے پاکستان نے ہر دفعہ خود غلطیاں کی ہیں ہمارے جو میں سیاسدان ان کی منٹالٹی کا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 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 کشمیر کا معاولہ سنجھ سکتا تھا اگر یہ کرتے نہیں انہوں خود یہ اتنی کارویے کر کے اس کو اپنا مجھے تو یار یقین بات ہے مجھے یہ اتنے بڑے یوٹیوبر بنے بیٹھے ماشلالہ انہیں عزت ہم موقع فرام کرتے کہ ہم پہ یہ سارے کچھ کریں ہم ہم کر کچھ نہیں سکتے ہم ہم کچھ نہیں آپ یوٹر لیتے ہیں ہم آپ یوٹر لیتے ہیں سارے کچھ کچھ پاکستان کے واقعات تھوڑی حالات ٹھیک نہیں ہے جب سے میں پیدا ہوں یہ سور رہا کہ پاکستان مکروض پاکستان کرزے مکروض ہے پاکستان ایشیا آپ کو بتا کہ جرمنی کو بھی کرزے انفرام کیا یہ تو نہیں سوچتا ہے یہ سارا کیا کرتا ہے ایوب کا ہی ہے ایوب نے پیسنڈ کی جنگ دینا شروع کی تھی اور سارا کام کھڑا پیا تھا کشمیر پہ جو آٹا کروایا ہمارے فوجی افسر مانتے ایوب کے ساتھ میرا خیال میں اسکر خان کون افسر تھا اس نے بتایا تھا کہ میں نے پوچھا کہ کیوں اٹا کر رہے ہیں کشمیر پر انڈیا ادھر حملہ کر دے گا پجاب میں تو اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا جب کشمیر پر حملہ پیزر میں کمزہ کر چکے تھے لیکن ان کی فوج رک گئی پتہ نہیں ہمیں آگے سے کوئی فوجی نہیں کوئی مطلب کہ رکاوٹ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہ ہو کہ رہے نہ جائیں تو رک گئے تھے یہ ایوب گئی تھا یہ معاملہ جو تھے ایوب نے یہ خرمایا تھا ہمارے اچھے ریکٹ کرتے ہیں لیکن میں آپ یہ بات سمجھ جاتا ہوں کہ ہر بندہ دوسری بندے کا محتاج ہوتا ہے جیسے یہ مثال ہم پاکستان ہیں عمران خان یہ بات کی تھی تو آپ عمران خان صاحب کو ضرورت پڑھ گئی ہے تو وہ کر رہا کہ ہم ٹرینڈ کریں گے تو سمجھ بندے دکھاتے نا یہ ہو گئی بھائی آؤ ریالٹی بھی آپ دیکھ ریالٹی بھی چھتے ہو اپنے ٹھئی کار نہیں ہے لیکن ہم اس راہ پر چالے نہیں رہا ہم بھی اس راہ پر چالے نہیں رہا اصل بات یہ بات باہر ہمیں فائدہ نہیں جب ٹریڈ ہوتے دونوں فری ہوتا یہ کیا بات ہمارے جگہ پاس صحیح ہے نا کہ ہمیں تم سے کوئی ٹریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ساتھ اور کئی مبالک انجنک سے ہم سریڈ کریں گے تو ہمارا جو دیکھ ہیں یہ جو میڈیسن کی بات کہہ رہتے ہیں ہمارے ہاں میڈیسن ہے اس کو یہ میڈیالٹی آپ نے سوچا کر لیں ہم نے ڈاکٹر ازارات آمیبیس وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میڈیسن ہے یہ زہر ہے یہ جگر خراب کرتے ہیں اور انڈیا کی کمپنی ہماری 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 میڈیسن تیار کرتے ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں اس میں کمیشن کھاتے ہیں اور کمیشن نے کہا کہ میڈیس کو پس کرتے ہیں یہ بھی ہمارا ملک کا علمی ہے کہ ہم ایسی سوچ رکھتے ہیں انڈیا نے وہاں پر ہرم کے ہسپیٹل بنائے ہوئے ہیں وہاں پر ہومیپیتھ کے ہسپیٹل بنائے ہوئے ہیں یہاں پر ہمارا کیا کرتے ہیں ہومیپیتھ کو اور حکیم وغیرہ کو مطلب کہ اس کو اتنا نیچے کرتے ہیں کہ مرسل اسمار ہی نہ کریں آپ اس مر جائیں گے تباہ ہو جائیں گے انہوں نے وہاں پر اس کو روج دیا ہے اور وہاں پر ایسے ایسے وہ علاج کر رہے ہیں حکیم بھی اور ہومیپیتھ ملک تکی کر رہی بہتری تو کر رہے نا ہم بھی بہتری کر رہے ہم تو بہتری کر رہے ہیں بہتری کر رہے تو پہلے آپ نے بنی کیوں کیا کیوں بنی کیا کرنا چاہتے یہ بھئی میں اس کو میں تو علوک سار کہہ رہے کہ ہمیں آپ کے ساتھ کوئی زور نہیں تجارت لگی مجھے تو بہت ہم کہا ہے، یہ ہرئی نفیل کرے گا۔ خرنا چاہتے ہیں، ہمم کہا جو ہم کرنا چاہیں بعد، یہ چیزیں اچھی P Shine تہا ہم نکار پر quietly لگا۔ ہم ہم ہر چیز کی تیار کرنی گا و شو host الرحم JENNING ہم آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنے چاہتے ہیں تو بندے کی آپ نے بھی کوئی رسپیکٹ ہوتی ہے کہ کوئی ہوتا ہے مطلب یہ بھی ایک بات ہے کہ انڈیا پاکستان سے بھی آپ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے چینہ کے ساتھ بھی جو بھی ملک ہے اس کے ساتھ اچھے ہوں گے تو یہ ملک آپ بھی بڑے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر ملک کو دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات اچھے رہنے چاہیے جو کنفلیکٹ سے ہوتے ہیں جب جس کے ممالک کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں وہ پھر دوسرے جو ممالک ہوتے ہیں اس کو اکوپیڈ کرنا چاہتا ہے جیسے ریشیا جو ہے وہ یکرین کو اکوپیڈ کرنا چاہتا ہے اس طرح یہ سارے ماملات سلتے ہیں وہ ایک اپنی علاج بیہس ہوتی ہے لیکن میں بھئی میرا تو ساتھی یہ اگر خان صاحب نے ارکار کیا تھا کہ ہم ٹریڈ نہیں کریں گے تو آپ بھی اسے اپنے فیصلیت پر کہیں ملانا چاہیے تھا کہ ہم نہیں کریں گے مر جائیں گے تباہ ہو جائیں گے نہیں کریں گے کیوں جہاں تو پہلے سوچ سمجھنے کے بات کرتے ہیں تو یہ ہی تھے ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پساندہ ہے یہ ویڈیو پساندہ ہے جو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چلائے کو سبسکرائب کریں میرے تین اگری ویڈیو میں کسی نائٹ اوپک ساتھ تب تب دیت اجازت اللہ اللہ موسیقی